بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عمران خان کے ساتھ کافی لمبی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ چوبیس تاریخ کس لیے پاکستان کے لیے ایک بہت اہم دن ہے انہوں نے کہا کہ میں نے صرف دو دفعہ اپنے پاکستانیوں کو کال دیئے ایک وہ دن تھا جب آپ نے نظریہ کے اوپر ووٹ دینے نکلے تھے وہ تھا آٹھ فروری کا اور ایک یہ دوسرا دن ہے جو چوبیس نومبر کا ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے دوبارہ اپنے پورے پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے یہ فائنل کال ہے یہ وہ دن ہے جس دن آپ نے آپ آٹھ فروری کو آپ نکلے تھے اپنے حق کے لیے آپ ایک نظریہ پہ نکلے تھے آج آپ نے اسی نظریہ کو بچانے کے لیے آپ نے ووٹ دیا تھا آپ نے نظریہ کے لیے ووٹ دیا تھا اور آج جو چوبیس تاریخ ہے اس کے اندر آپ نے اسی ووٹ کو واپس لینے کے لیے آپ نکل رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کا ووٹ چوری کر لیا گیا تھا یہ غیر آئینی چیز ہے کیونکہ ہم آئین کی سارا دن بات کرتے ہیں یہ آئین کے بلکل برخلاف ہے یہ بڑی سیریس چیز ہے دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی کہ آپ کا ووٹ چوری ہو جائے پھر انہوں نے واضح کیا کہ نظریہ کیا ہے آپ کو شاید خود نہیں پتا کہ آٹھ فروری کو آپ ایک بہت بڑی نظریاتی پارٹی بن چکے ہیں کیونکہ پہلی جب آخری الیکشن تھا وہ انیس سو ستر میں ہوا تھا عمران خان نے کہا وہ ایک الیکشن تھا جو نظریہ کے اوپر تھا کیونکہ پارٹی بیس تھا نظریاتی الیکشن تھا جس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر بھی اس کو انہوں نے تباہ کر دیا تھا اس کے اوپر تو پاکستان بھی الہدہ ہو گیا تھا اور کہتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا نظریاتی الیکشن ہوا ہے وہ آٹھ فروری کا ہوا ہے انہوں نے یہ بھی کہا انہوں نے آج میڈیا کو بھی بتایا کہ انیس سو پچاسی میں انہوں نے نان پارٹی الیکشن جب زیادہ لات نے کرایا تو اس نے نظریہ کو تباہ کر دیا تھا اور ادھر سے الیکٹیبلز کی سیاست چروع ہوئی تھی لیکن آٹھ فروری کو کا فرق انیس سو ستر سے یہ ہے کہ انیس سو ستر میں ایک سال پارٹیز کو الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت تھی ان کے پاس اپنا میسیج لوگوں تک پچانے کی اجازت تھی ان کے پاس سیمبل بھی تھا ان کے پاس پارٹی بھی تھی اور ان کے پاس آزادی تھی یہ کیمپین کرنے کے لیے لیکن آٹھ فروری کو یہ سارا کچھ لے لیا گیا اور ہماری قوم جس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں ایسا الیکشن جب سے الیکشن کا سسٹم شروع ہے کوئی نہیں بتا سکتا یہ پورا دنیا میں ایسا کبھی الیکشن نہیں ہوا کہ بغیر پارٹی سمبل کے بغیر کینڈیڈیٹ کے لوگوں نے صرف اور خالصاً ایک نظریہ کے لیے آ کر اپنا ووٹ ڈالے اب آپ ایک اپنے اوپر بھی فخر کریں لیکن یہ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں ان کی جنگ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی آپ نے پاکستان کے لیے پاکستان کا فخر ہیں آپ نے چوبیس کو نکل کر یہی جو ووٹ جو یہی نظریہ کے لیے آپ نے ووٹ ڈالا اس کے لیے آپ نے اتجاج جو ریکارڈ کرانا ہے اس کا یہ نہیں مقصد کہ آپ کسی کے توڑ پھوڑ کے لیے جا رہے ہیں آپ صرف ایک پورا من اتجاج کر رہے ہیں آپ کا آئینی حق ہے آپ نے اس دن کے لیے ضرور نکلنا ہے عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ آج علی امین گنڈاپور اور بیریسٹر گوھر ان کے پاس آئے تھے انہوں نے پہلے ان کو بریف کیا چوبیس نومبر کی تیاریوں کے اوپر اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ علی امین گنڈاپور بہت خوش تھے کہ ان کی توقعات سے زیادہ بہتر تیاریاں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ کے بھی سے بہت لوگ اور بہت بڑا کافلہ اسلام آباد انشاءاللہ پہنچیں گے چوبیس تاریخ کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ بریریسٹر گوھر علی امین گنڈاپور نے ان سے اجازت مانگی ہے انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مذاکرات کی شروعات کریں اسٹیبلشمنٹ سے ہی اور عمران خان نے انہوں نے کہا کہ ہاں پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں لیکن صرف تین پوائنٹ اجنڈا جو شروع سے وہ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہیں آپ کو پتا ہوگا اب تک رول آف لاؤ جس کا مطلب ہماری جوڈیشری دوسرا جو ہمارا لوگوں کا ہمارا سب کا جو ووٹ چوری ہوئے اس کے لیے بات کر سکتے ہیں کہ اس کی واپسی ہونی چاہیے کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس ساری پیٹیشنز گئی نہیں ہے اور ان کے جو جائز ہیں پیٹیشنز ان کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے دوسرا اور تیسرا جو ناحق بے گناہ لوگ جو قید میں ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ نظریہ کو دیکھیں یہ نظریاتی لوگ ہیں جو جیل کے اندر ہیں انہوں نے خاص طور پر منشن کیا شاہ محمود قریشی یاسمین راشد ڈاکٹر یاسمین راشد اجاز چودری ہیں اور عمر چیما ہیں اور محمود الرشید صاحب ہیں انہوں نے کہا آپ ان کو دیکھیں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ کون تھی وہاں اندلی بباس اندلی بباس تھی اور کیا بات ہے کہ انہوں نے جیسی ناؤں میں کو کنڈیم کیا وہ ازاد پھر رہی ہے اور ایک نظریاتی خاتون جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہے یہی فرق ہے نا وہ ایک حق کے لئے کھڑی ہو گئی اور ایک آسان راستہ ڈھونکے باہر نکل گئی تو انہوں نے کہا یہی فرق ہے آپ یہ فرق دیکھ لیں دو لوگوں کا کہ ایک نے تو فوراں ایگزٹ کر لیا اور دوسری حق پہ آج تک جیل میں بیٹھی ہیں اور یاد رکھیں کہ وہ کینسر سوائیور بھی ہیں اور ان کی سب کی یہ جن کی نام لے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ عمر چیمہ کتنے بیمار تھے قید میں کتنا مشکل وقت انہوں نے کٹے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک 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 کمپل ہے کہ نظریاتی کارکونٹ پون ہوتے جو اپنے حق کے لئے سٹینڈ لیتے وہ یہ نہیں ہے کہ الیکٹبلز کی طرح دوسری طرف راستہ پکڑتے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ عمران کان نے یہ بھی کہا کہ میں آسی منیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو نظریاتی لوگ نہیں تھے وہ ان کو خود ہی لے کر چلے گئے تو انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کی ہے کہ جو جن کو جانا چاہئے تھا کہ نظریاتی لوگوں کو جو نہیں تھے نظریاتی لوگ جو لیٹیبلز تھے وہ پارٹی سے ان کو وہ لے کر چلے گئے آسن منیر صاحب اچھا اگلا جو جو انہوں نے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ کل عمران خان کی بیل لگی بھی ہے توشا خانہ ٹو میں اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمران خان کو رہائی نہ ملے پچھلی دفعہ کوئی آٹھ دن پہلے ایک ہفتہ پہلے ہم کوٹ میں چار گھنٹے بیٹھے ہیں پروسیکیوٹر غائب ہو گیا تھا اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروسیکیوٹر موجود ہوگا کل اور اگر کل عمران خان کو بیل ملتی ہے تو انشاءاللہ چوبیس کا اتجاج عمران خان خود لیٹ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور اگر نئی عمران خان کو یہ بیل دیتے تو ہم سارے پاکستانی ان کے لیے وہاں پہ پہنچیں گے انہوں نے پاکستانیوں کو کال دی ہے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ہم خود جا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو صرف اسلاحابات اپنی حمد پہ پہنچا لیں ایک دو دن پہلے آئیں پنڈی کے لوگ آپ کو اپنے گھر کھول لیں گے آپ کو جگہ دیں گے اسلامباد کے لوگ آپ کو گھر کھول لیں گے آپ جمعہ کو آنا شروع کر دیں اور چپ کر کے اسلامباد اور پنڈی کے اندر پہنچ جائیں اور یہ تجربے سے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ بہترین طریقہ ہے یہی آپ کو پیغام دینا تھا آج اور سپریٹینڈر نے بچوں کو نہیں آنے دیا دوسرا ابھی یہاں بچے دیکھ لیں یہ نوری نیازی کے نواسہ اور نواسیہ ہیں یہ صبح سے آئے ہوئے لاہور سے چلے ہوئے آج فیملی کے نام دیئے ہوئے تھے اور یہ کرتے ہی ہیں پتہ نہیں مذاقرات بھی ایک درف کرنا چاہتے ہیں ان کو باہر بٹھا دیا ابھی تک اور نہ بتاتے ہیں کہ اندر آنے دینا ہے کہ نہیں آنے دینا ہے کئی دعا ہمارے فیملی ممبرز کو کئی کئی گھنٹے باہر بٹھا کے گھر بھیج دیتے ہیں تو یہ طریقہ کار پتہ نہیں سپریٹینڈنٹ جو ہے اور ڈیپیوٹی سپریٹینڈنٹ جب ان سے پوچھو جی اوپر سے آئے یہ پاکستان کا یہ سسٹم اب ختم ہونا چاہیے کہ جب آپ کو بہانہ چاہیے آپ اوپر کا نام لے دیں ان کو بھی ان کو روکنا چاہیے کہ جو آپ فیصلے خود کر رہے ہیں سپریٹینڈنٹ اور ڈیپیوٹی سپریٹینڈنٹ وہ یہ جان جان کے اشارے مت اوپر کیا کریں یہ ہی تھا آج کے لیے آپ کی بڑی مہربان ہے پہلے خان صاحب نے مذاقرات کے لیے بنا کیا تھا ان نے کہا کہ آپ ہمارے دروازے بات ہیں یہ جو کہ بات ہے ہمیں سب مذاقرات نہیں کریں گے اب آج کی ملاقات کے بعد انہوں نے جبارہ جانچ کی پہلے ایجازت کی ہے لیکن صرف شرائط پر مذاقرات ہوں گے اگر مذاقرات ہوتے ہیں یہ بات آگے بڑھتی ہے ظاہر ہے ان کی صورت میں ایک برگر سے بھی شرط ہوگی کہ آپ جو 22 نوبر کی کال ہے وہ کال آپ کرنے تو اس پر خان صاحب نے کچھ کہا ہے انہوں نے جمعہ رات تک کا ٹائم دیا ہے صرف جمعہ رات تک کا کہ اگر انہوں نے کہا کہ اگر مذاقرات پہ آپ سوچ لیں سٹولن مینڈیٹ واپس کر دیتے ہیں تو پھر اس کا جو 24 تاریخ ہے وہ جشن میں تبدیل ہو جائے گا 24 ہے شکریہ شکریہ